بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے چمکدار اور حسین چیرہ آپ کو بہت بھلا محسوس ہوتا ہے خوبصورت اور چمکدار چیرے کی ہائیٹنسی کو خواہش ہوتی ہیں لیکن چمکدار سکن بہت کم لوگوں کی ملتی ہے چمکدار سکن کے لیے خواتین مقرید اسم کے کوٹ کے اور نوستی آزمانی ہیں لیکن بہت کم فائدہ ہوتا ہے آج کی سپیشل ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح خوبانی کے تیل کی مدد سے آپ اپنے چیرے پر صرف کچھ ہی ملتوں میں تلکش چمک پیدا کر سکتے یہ ایک بہت ہی سپیشل ٹوٹا ہے جس کے ذریعے آپ کچھ ہی ملتوں میں اپنی سکن کو چمکدار اور بیداغ بنا سکتے اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اسے ٹوٹی کے انڈیرینس کے بارے میں بتاؤں آپ نے چینل سبسکرائب کرنی پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ دیں یہ بیل آئیکن کو لاس من پریس دیں تاکہ آپ کو میری روزانہ کی نئی ویڈیوز سب سے پہلے مکھ سکتے اور اس ٹوٹی کے اجزہ میشانی ہے کوبانی کا تیل آجی چائے کی چمچ دار چیری بین اگر ملتانی مٹی پیسی ہوئی بین چائے کا چمچ اور سندل پاودر کے چائے کا چمچ اس ٹوٹی کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک شیشے کی پیالی میں سب اجزہ ڈال کر یک جان کر لیں چیری کو آپ ہی اچھی طرح میش کر لینا ہے اس کے بعد اس میں ملتانی مٹی اور سندل پاودر کو پیسٹر پاودر بنانا ہے ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں یہ ایک داری کریم بن جائے ہیں اس کریم کو روزانہ چیرے پر لگائیں پہلے آپ اپنا چیرہ دھویں پھر یہ کریم لگائیں سٹارٹ میں تین منٹ تک آپ نے مساج کرنا ہے پھر پندرہ منٹ تک یا کریم آپ اپنی چیرے پر لگے رہنے دیں پھر آپ اپنا چیرہ سادہ پانے سے گوش کر لیں یاد رہے کہ اس کے بعد آپ نے بیوٹی سوپ یا فیس واش روز نہیں کرنا ہے آپ نے صبح اکتر سوپ سے یا فیس واش سے موڈ ہونا ہے پھوپانی ایک مشہور پل ہے جنہی امراض سے رجات حاصل کرنے کے لیے پھوپانی قدیم زمانے سے استعمال کی جاتی ہے پھوپانی کا تیل مختلف قسم کے وائٹیمن سے بھرپون تیل ہے یہ صحت کو بہتر بناتی ہے اس لئے کی نشنوما کرتی ہے سکن کے ٹیشوز کو پیپیر کرتی ہے پھون کو ساف کرتی اس لئے پھر پھدرتی سوپی لاتی ہے پھوپانی کا تیل وائٹیمن اے کا بھیپین زریعہ ہے جو ہماری سکن کے لیے بہت مفید ہے اس میں وائٹیمن سی، کیلشیم، وائٹیمن کی اور فائبر کی زبردرس کتار موجود ہوتی ہے چیری ایک خوشنوما پھل ہے یہ نہ صرف صحت کے لیے بہت بھیپنی ہیں بلکہ سکن کے لیے بہت مفید ہے چیری سکن پر دردی چمک اور سوپی لاتی ہے سکن کو جن وائٹیمن کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیری میں موجود ہوتی ہے سندل کا تعلق نباتاتی خاندان سے ہے یہ درمیانے درجے کا سطح بہار درکھ ہے اس کی لکڑی اور چھار میں بھی 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 خوش پو پائے جاتی ہے اس کو جل کو شگوستگی اور دروتاز کی فراہم کرنے والی عطیات میں استعمال کیا جاتا ہے بلٹانے مٹے ہائٹیسن کی جل کے لیے نہایت مفید ہوتی ہے چھیرے کے کھلے ہوئے مساموں کو بند کر کے سکن کو ٹائپ کر دیتی ہے اس کے علاوہ چھیرے کی ایکسٹر چھنائی کو جذب کر کے سکن کو دروتازہ رکھتی ہے خوبانے کے تیل میں جل کو نکارنے اور گورا بنانے کی بیت مثال خصوصیات ہیں آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے ایک منہ را سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو پلک کر لیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پاس